دو وائرل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے شفقت محمود جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں تعلیم کے اوپر انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ میں نے نہیں خیال کہ اس سے پہلے کبھی کسی وزیر نے محکمہ تعلیم کے اوپر اس گہرائی کے ساتھ اور اس وزندار طریقے سے کام کیا ہو آج صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بقاعدہ طور کے اوپر سکیجول انانس کر دیا ہے لیکن قومی اسمبلی میں بھی ایک حجان برپا ہے اور آج تمام پی ڈی ایم کی تحادی حکومتیں یا ان کی جماعتیں جتنی بھی ہیں انہوں نے ایک اپنا فلسفہ پیش کر دیا ہے اور مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو جی سر اب تو پی ڈی ایم مکمل طور پر اکٹھی ہو گیا اور انہوں نے مسترد بھی کر دیا اور قرارداد بھی ایک پیش کر دیا ہے اور ان کا تو کوئی دور دور ارادہ نظر نہیں آرہا الیکشن کرانے کا ظاہر ہے کہ وفاق سے ہی انہوں نے بجٹ اصل کرنا ہے ظاہر ہے وفاق نے ہی سیکیوریٹی پروائیڈ کرنی ہے اور پھر یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ جو طاقتور حلقیں ہیں ان کی طرف سے بھی شاباشی ان کو ہے دیکھیں جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے آئین کی تشریح کر دی آئین بڑا کلیر ہے نوے دن پر انتخاب ہونے ہیں چودہ مئی کی ڈیٹ آگئی ہے اب اس کے علاوہ کوئی کس کے خلاف اگر جاتا ہے تو وہ کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں ہے بلکہ وہ آئین کا کنٹیمٹ ہے آئین کی کنٹیمٹ ہے لیکن سر اس کنٹیمٹ کو امپریمنٹ کون کروائے گا یہاں پر تو ریفرس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور میاں نواشیب نے تو اجازت بھی دے دی جو مرضی کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ سب سے بڑا عدالت ہے پاکستان کی اور اگر اس کے فیصلے کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا قانونیت ہے ایک بہت بڑا آئینی بہران ہے اور ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا سر آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے بہران کی تھوڑی تشریح کر دیں دیکھیں بہران جو ہے وہ آپ کو ایک معاشی بہران ہے سیاسی بہران ہے اور ساری چیزوں کا حال الیکشن ہے اور اس کی ابتداد سپریم کورٹ نے کر دی ہے اب آگے اکتوبر میں یا اس سے پہلے لیشنل کا الیکشن ہو جائے تاکہ یہ معاملات ختم ہو کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب متعدہ امارات اور امریکہ کی طرف سے جو آئی ایم ایف کو اپروول کے لیے لیٹر چاہیے وہ اتنی دیر نہیں ملے گا جب تک الیکشن نہیں ہو جائیں گے یہ بات حقیقت ہے مجھے اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ مجھے پتا نہیں ہے دیکھیں مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ نہیں ہے لیکن یہ بات تو درست ہے کہ اکنومک ریوائیول کا اگر کوئی پاسیبیلٹی ہے تو اگر اکنومک ریوائیول کی اگر کوئی پاسیبیلٹی ہے تو وہ تھرور الیکشن ہے شفقت محمود صاحب کا یہ کہنا تھا اور اس میں تو کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے ناظرین کہ جن ملکوں میں مانا ہی نہ جائے جس حکومت کو وہاں پر الیکشن ہونے ضروری ہیں اور جب اسملیاں بھی ڈیزالو ہو چکی ہوں سپریم کورٹ کے آرڈرز ہوں پھر اس میں کیا قباہت ہو سکتی ہے اور قباہت پیدا کرنے والے کون سے آوامل ہیں کار فرما کون سے افراد ہیں وہ کون سے طاقتور حلقے ہیں جو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے آج اس حملی میں ایک قرارداد پیش ہو گئی ہے اور انہوں نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور ہمیں یہ بھی ذراعہ بتاتا ہے کہ بقاعدہ طور کے اوپر اب گرین سیکنل نواز شریف کی طرف سے بھی آگیا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے خلاف ریفرنس لائے جائے آپ کو لگتا ہے کہ لیکشنی صورت ہے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس لائے جائے یہ نواز شریف یہ ہینڈلرز کی گیم ہے جتنا آپ کھیلو گے جتنا دباؤ گے ہم دبیں گے نہیں یہاں تک آئے گے ہم اس سے آگے بھی آ سکتے ہیں اور یہ 23-24 لوگوں کا ٹولہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی اس حملی جماتے ہیں آپ ہو رہی ہیں پاکستان پیپل پارٹی ہے پاکستان پیپل پارٹی یہ جمات لگتی ہے آپ کو ڈاکون لٹیرو کا ایک ٹولہ یہ جمات ہے کیا کیا چیزیں ہیں ان کے اندر ایک وزیرت علیم سے سکول تو سندھ کے برابر ہوتے نہیں ہیں وہ یہ جمات ہے یہ سیاسی جمات ہے یہ سیاسی جمات نہیں یہ چوروں کا ٹولہ ہے اور یہ چودہ پارٹیوں میں اکٹھے ہو گئے سارے پاکستان کے سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں ان کی قانون سازی کا کوئی وہ نہیں ہے دوسرا یہ مسترد کریں 20 یا 24 بال اگر سر سے گرتے ہیں سرگنجانی ہوتا نواز شریف پہلے اتنے اماندار بنو پہلے یہ گرین سگنل دے دو کہ پاکستان آجو اس کے بعد حسابہ ہم خود لے لیں گے گورنمنٹ تو بھی آئے گی ہماری الیکشن تو ہوگا الیکشن کے بغیر نہیں چھوڑے گی الیکشن ہوگا انشاءاللہ انہاں پیو بھی کراسی الیکشن جان دیو بڑا مشکل ہو جانا جے پیو نہ کراسی نہ دی ماں کراسی تسی دیکھیں گے پکی کال الیکشن ہوں گے آپ کو اللہ کے ہونے پر یقین ہے آپ کو یقین ہے کہ درخت پودے پتے اگتے ہیں سانس لیتے ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ہم نے مر کے اسی کو جان دینی ہے تو اسی یقین سے میں آپ کے کہہ رہی ہوں الیکشن ہوں گے اور ضرور ہوں گے اور انہاں پیو بھی کراسی یہ وہ خاتون ہے جو جب عمران خان کے گھر کے اوپر حمل ہوا تو یہ پہلی خاتون تھی جو پہنچی اور وہاں پر انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور بقاعدہ طور کے اوپر دکے بھی کھا جی بلکل میں آئی ویٹنس ہوں میرے سامنے انہوں نے خان صاحب کا گیٹ توڑا کبھی عدالت میں جانا پڑا کسی کے سامنے گواہی دینی پڑی تو میں حاضر ہوں میرے سامنے انہوں نے سارا کچھ کیا سادیا کیسے ہیں آپ کی اللہ کا شکہ آپ کیریت الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ ضرور ہوگا پاکسن طریقے انصاف کے آپ پارلیمنٹرین کی حیثیت سے اس کا جواب دیں یا اس کے کارکن نے دل سے جواب دیں دیکھیں میرے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ضرور ہوگا ہاں یہ لوگ ضرور گندگ ڈالنے کی کوشش کریں گے انہوں نے پاہلیمنٹرین میں کہہ دیا اور نواز شیف نے بھی بقیدہ ذراعہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے بقیدہ نواز شیف نے کہہ دیا کہ ریفرس لائے جائے چیف جسد سبیم بورٹ کے خلاف یہی تو گھٹیا ہٹ گندے ہیں ان کے جب ان کے لیے رات بارہ بجے فیصلہ آئے تو وہ ججز بھی چھائی ہیں اور دالتے بھی جو ان کی مرضی کے خلاف آ جائے یہ موت سے کتنا بھاگیں گے موت نے تو ایک دن آنا ہے موت نے تو ایک دن آنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے